اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب خیریے سے ہوں گے تو آج کی ریسپی بھی میری ماما کی موسٹ فیمس اور یمیسٹ ریسپی ہے یہ ہے بھرے بے ٹینڈو کی ریسپی اور یہ اتنے ایزی اور اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ اگر آپ سب ٹرائے کریں گے تو وا وا ہی ہو جانے ہیں اور پتہ ہے سبزیاں ایسے لوگ کم کھاتے ہیں لیکن ایسے اگر آپ ایسے بنائیں گے تو نہ سارے گھر والے ٹینڈوں کے دیوان نہیں ہو جانے ہیں تو ریسپی یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی تھی تو اس لیے تھوڑے ٹینڈیں بنائی ہیں آدھا کلو ہم نے لے لیا تھے ٹینڈیں ان کو چھیل کے تو ایسے کروس میں آپ لوگوں نے کٹ لگا دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ والی ویجیٹیبلز چاہیں گے چار پیاز تین ٹوماٹر اور پانچ سے چھے سبز میرچیں ادھا کلیسن کا پیسٹ اور سبز دھنیا سوری جی میرا نا آئی تھوڑا ہے گلہ خراب تو اس لیے نا کے ساتھ ہی گزارہ کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ تو سب سے پہلے جوپر میں نا ماما نے ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اس میں دوری سے سبز میرچیں بھی پی سی وی ہے اس لیے ہم نے جو وہ رکھیں تھی اس میں سے کم کر دیں گے اور یہ والی پی سی وی ڈال دیں گے تو جی تین سے چار چمچ بھر کے ہم نے اس میں یہ جنجر گارلک اور جو سبز میرچوں کا پیسٹ ہے ادھا کلیسن اور سبز میرچوں کا جو پیسٹ بناوا ہے وہ ڈال دیا ہے تو پھر ہم جو دوسری سبز میرچیں ان کی کوانٹری تھوڑی کم کر دیں گے پہلے ہم نے ہاتھ رکھی تھی تو اب چار ڈال دیں گے کیونکہ چار کا تو پیسٹ چلا ہی گیا ہون ہے اور اب ماما ڈال رہی ہے اس میں پیاس کٹ کر کے پیاس میں پہلے ہی بتا چکی ہم نے چار بڑے سائس کے پیاس لے لینے ہیں یہ بہت جلدی جلدی کوئی ریسپی بننی ہے تھوڑی سچی کہہ رہی ہوں مزاق نہیں گاری آج کی ریسپی کو بھی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ میری امہ دی ریسپی ہے بہت ہی فیمس ہے اور بہت ہی یمی والی ہے اتنی گرمی میں کھڑے ہوکے ہم میند کر کے ویڈیوز بناتے ہیں تو سی لائک بھی نہ کرو تو چنگی گلتے نہیں ہیں جس سارے کو کمنٹ کرتے ہوئے تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھتی کیوں ڈر لگتے ہیں تانو پتہ نہیں اوکے جی ماما نے پیاس جا دیتے پیر ہمیں لگا کہ جوپ پر زیادہ بھر جائے گا اس لئے ماما نے کہا پیاس کو چوپ کر لیتے ہیں وہ تھوڑا نیچے میٹیریل چلے جائے گا اور پھر ہم کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور پہلے اس کو کر لیتے ہیں ہمیشہ دیتا رہا ہم سوچ چل گائیں گے تو چلے گا اس لئے پہلے سوچ چلا ہو پھر ماشین چلا ہو اور ہنفہ ماشین دیکھ کے تو بہت روتی ہے اس کو ہوتا ہے ماشین چل رہی ہے تو اس نے اپنے ہی رولار ڈالا ہوئے پیچھے جب یہ سب کچھ ہاف چوپ ہو جائے گا مطبع پورا نہیں ہوگا پھر ہم اس میں ڈر لائک کر دیتے ہیں وہ بھی ہم نے خاتھی چاپ کرنے ہیں وہ بھی اچھے سے بھیر ہو جائیں گے تو جی پیاز ہو گئے ہیں آلماسٹ آہاف ڈن اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں مینی ماما ڈال رہی ہیں تو تمیٹو کٹ کر اس میں جا رہے ہیں اب ہم نے ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے پہلے تو تھوڑا سا کر کے چھوڑ جائیں کیونکہ ٹمائٹر کی جگہ بنائی تھی اب اس سب کو اچھی طرح سے کر لینا ہے چاپ چاپ یہ دیکھیں سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے چاپ چاپ تو اسی میں ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اچھے سے مکس کر لینا ہے میکتہ ہم دکھا تھا سارا چاپ چاپ ہو گیا ہے یہ دیکھیں چاپ 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 چا آدھا چمچ ہلتی ڈالیا اس میں مجھے 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 ساولی کیسی سلکمیت زبا زیادہ زبا 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 موسیقی موسیقی مسالہ سٹھا ہو گیا ہے ریڈی اب میں نے ہاف کپ لے لیا ہے آئل کا تو پین رب دیتا سے چلے گرم ہو نواستے پہلے تو اس میں میں ڈالوں گی اب آئل اور جتنی دیر میں پین گرم ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ٹینڈے پرنے گی تو پہلے آپ ایک سائٹ پر جو کٹ لگا ہے اس کو کھول کے اس میں بھریں گے پلس کے سائن میں میں پھر بتا رہی ہوں پلس کے سائن میں ٹینڈے کٹ کر کے نا تو سارے نہیں کٹ کرنے بس پلس کے سائن میں ٹینڈے کٹ کر کے رکھ رہنے ہاں آپ سے تھوڑا سا زیادہ کٹ کر دائیے گا اور اب دوسری سائٹ سے اوپن کر کے وہاں سبھی بھر دیں گے دوسری سائٹ سے ہو گیا دوسری پہ لاندے اب میں کہہ رہا ہے بس ویڈیو آسانا دو ہی پر لیندے کہ باقی پھر باد میں بڑھتی ہو بہتی مزیدہ باندیا بہتی مزیدہ میرے کھر لے جیڈا کھاوی پیستو ہے میرے تین دے جیڈا کھاوی پیستو ہے جیڈا نہیں کھندر ہی پست ہنہا بہتی مزیدہ کھا گی کے بیتا ہے کھا گیر کھا کھا دیل کھا ده ہو کھا آپ سائی میں سیرٹ تین جو جیسی میں رکھنے کچھین ٹینٹے بھر کے گھرکے اس کو رکھتے جانا ہے پیرن میں الگ لگ رکھے گا ایک دوسری کو اوپر نہیں رکھنے پھیرنی صحیح بنتے تو اسے کھولی گا بارتن مہیں بنائی گا اور آنج جو ہے وہ بہت ہلکی رکھنی ہے اور ان کو ڈھک دینا ہے اور اب دس منٹ کے بعد پھر ایسا ہے آپ کے جی دس منٹ بعد ان کی سائیڈ کر دینا ہے چینج جیسے کہ ماما بتا رہی ہے تو احتیاسی ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ ماہ را مسالہ ہوتا ہے ایسا مکنی ہے سیچھے اپس ڈھے مسالہ پر آسان بھکایا بچیا ہے مسالہ سارا یتی ہے ڈسم اللہ مسائلہ ڈالنے کے بعد پھر ان کو ڈھک کے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ ہی پکنے دینا ہے تو دس منٹ بعد ان کو پھر آکے ہیلائیں گے اور پھر دوبارہ ہیلانا کیسے ہے وہ جیسے ابھی ماما ہیلائیں گے آپ لوگوں نے ویسی اکڑائی پکڑ کے تو ہیلانا ہے مجھے پکڑ کے تو ہیلانا ہے کریلے پہ لانے چاہیے کریلے پہ لانے چاہیے کریلے پہ لانے چاہیے کریلے پہ لانے چاہیے آج کی ریسپی ہوگی ہے تیار ہوپ آپ لوگ پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا میں پھر کہہ رہی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں اور تندور کی روٹی کے ساتھ تو بہت ہی یمی لگتے ہیں میں ان کا میں تھوڑی سی پریزنٹیشن کر کے بھی دکھا دوں اور میں کھاتی ہوں ٹاتا بائی بائی آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دی دیا کمنٹ بھی کر دیو اوکے جب اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت مزے کے ہیں ٹین ڈے ہوئے 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 ہوا 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 موسیقی